میری مدد کرو کوئی ہے میرا بارش کے بعد کتنا زبردست پانی آرہا ہے میں بھی جاتا ہوں پانی میں یہ کیا ہو گیا یہ پاؤں کیوں نہیں نکل رہے ہیں یہ کیا ہو گیا میری مدد کرو کوئی ہے زور لگاتا ہوں میں واپس جاتا ہوں پاؤں نکل جائے ایک تو نکل گیا شکریں میں اتنا زیادہ نیچے نہیں گیا میں ادھر آ کے پاؤں دھو لیتا ہوں میں تھوڑا سا بیٹھتا ہوں پھر گھر چل جاتا ہوں بہت زبردست پانی بارش کا ایسا کرتا ہوں پانی میں جاتا ہوں یہ شاکر بھئی کان جا رہے ہیں میرے حیالے شاکر بھئی پانی میں جا رہے ہیں میں نے روکتا ہوں کیونکہ جو کام میرے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہو جائے زشان میرے پیارے اور اچھے دوست بات سنو تم یہ کیا سوچ رہے ہو اور دیکھو وہ جو جا رہا ہے نا اس کو جانے دو جو اس کی مرضی اسے کرنے دو تمہیں کیا مسئلہ ہے تم بھی تو پانی کی قریب گئی تھے نا تم در کر واپس آگئے تھے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو جانے دو اور دیکھو جو تم سوچ رہے ہو نا وہ چھوڑ تو سوچ اور اسے جانے دو جانے دو زشان میرے پیارے دوست مجھے پتا ہے تم میری بات مانو گے میری بات مانو گے نا زشان جو میرے ساتھ ہوا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کسی اور کے ساتھ بھی ہو زشان تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے بیسے ایکٹنگ مت کرو کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ تو تم گئے تھے جان بوچ کر تو اس لیے تمہارے پاؤں اندر کی طرف جا رہے تھے لیکن تم نے نکال لی ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہے نا کوئی پھانس تو نہیں گئے تھے نا نکل آئے تھے نا میرے پیارے اور اچھے دوست تمہیں میری بات ماننی ہے میری بات ماننی ہے ہاں 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 میں شاکر بھائی کو ابھی روکتا ہوں نہیں 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 زشان تم نے نہیں روکنا ہے دیکھو میرے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو روک لو اگر دوستی رکھتی ہے تو نہ روکو نہ روکو نہ روکو مجھے پتہ ہے یہ شیطان کے وصو سے میں شیطان کو ابھی مزہ چکھاتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکر بھائی بات سنے زشان بھائی آپ کیا ہوا ہے زشان بھائی ادھر آئے میری بات سنے اچھا زشان بھائی آتا ہوں میں سلام علیکم زشان بھائی صلاب شاکر بھائی بیٹھے زشان بھائی خیریہ تھے شاکر بھائی آپ کان جا رہے تھے زشان بھائی بارش کا پانی تھا تو میں اس میں نانے کے لیے جا رہا تھا اچھا نانی جا رہے تھے جی زشان بھائی نانے جا رہا تھا شاکر بھائی بارش کا پانی تو بہت تیز ہے شکر ہے آپ نانے نہیں گئے نہیں تو اس میں بی جاتے بارش کے موسم میں اس تیز پانی میں نہیں نانا چاہیے پانی گندہ ہوتا ہے اس میں جراسی ہی موتیں اور اس میں ڈوب جانے کا حطرہ بھی ہوتا ہے زیشان بھائی بلکل آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں اکثر بچے ندی نالوں میں نانے کے لیے جاتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں اور اس چیز کی ہمیں اتیاد کرنی چاہیے زیشان بھائی آپ کو بہت شکریہ یو ایلکم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈے کا میسیج یہ ہے میری تمام بچوں سے گزارش ہے کہ آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ندی نالوں میں نانے سے قریس کریں ناظرین نکرماری ویڈا آپ کچھ لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھائیں ویڈے دہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ